اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اگر ہم کریں تو قرآن میں ستر دفعہ اللہ کی غفور ہونے کا تذکرہ پانچ دفعہ غفار اور پانچ دفعہ عفوون کا تذکرہ ہے اللہ غفور ہے غافر الزم ہے غفار ہے قابل توب ہے عفوون قدیر ہے عفوون قریم ہے معاف کر دینا اس کی سرشت ہے اس کی صفت ہے سورہ شعرہ کی آیت نمبر سورہ شعرہ کی آیت نمبر پچیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہواللذی یقبل الطوبت عن عبادی وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے اس کی توبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُواْنِ السَّيِّادِ اور وہ اس کی برائیوں سے معاف کر دیتا ہے وَيَعْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ حالانکہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو یعنی وہ رب احکم الحاکمین اخسن القالقین ساری دنیا کا حاکم ہونے کے باوجود تم جو اس کے سامنے ایک حکیر سے نقطے سے بھی کم ہو وہ اللہ اکبر تمہارے سارے عمال کو جاننے کے باوجود جب تم اسے توبہ کب کرتے ہو تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے اور تمہاری برائیوں سے درکسر کر دیتا ہے معاف کر دینا سنتِ الٰہی ہے